یہاں سے ہم کھیلتے تھے یہاں جھولا ہوتا تھا یہاں سے یہ جھولا ہوتا تھا میری یہاں پہ جو آسپڑوس کی لڑکیاں تھی وہ آتی تھی عید کے دن ہم یہاں پہ روف کرتے تھے ہم کھیلتے تھے جیسے بچپن میں رسی کو کھیلتے ہیں ویسے ہم کھیلتے تھے جھولا جھولتے تھے یہاں پہ لگا تھا جھولا تو بھی میں ان سے کہہ رہے تھے یہ پیڑ ویڈ کاتے ہوئے ہیں یہاں پورا جنگل ہوئے تھے یہ وہ گھر ہے جہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے یہاں وہ گھر ہے جہاں میں نے ماں باپ کا پیار پندرہ سالوں کے بعد گھر آتی ہے تو یہ پندرہ سالوں کے بعد اتنی مصرفیت گھر سے دور رہنا ہمیں مسئبتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں مسئبتوں کا سامنا کرنا چاہیے جب ہم ٹھوکر کھاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے پتھر ہے تو پتھر کو ہم ادھر ادھر کر بھی سکتے ہیں توڑ بھی سکتے ہیں پہاڑوں کو اُلانگ بھی سکتے ہیں اور اپنے منزل مقصود ووٹ کاسٹ کرنے گئے تو کیا مل میں آ رہا تھا کامل نہیں ہے تو کیا کرنے ووٹ کتنا ضروری ہے یہ آپ سب کو خبر ہوگی اور کہیں لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں ہے کیونکہ دوہزار انیس سے پہلے اس طرح سے ووٹنگ نہیں ہوتی تھی جمہو کشمیر کے اندر آج ہم اس طرح سے بتائیں گے کہ جمہو میں اپنا کام کا چھوڑ کر ایک ضروری کام چھوڑ کر وہ سرینگر آتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یہاں میں بات کر رہا ہوں جمہو کشمیر وک بورٹ کی چیئر پرسن اور ایکزیکیٹیو میمبر بارتیہ جنتہ پارٹی کی ڈاکٹر سعید درکشاہ اندرابی سب سے پہلے بہت بہت استقبال سب سے پہلے جانا چاہوں گا مصروفیت بہت ہوتی ہے کام میں آپ جمہو میں تھی آپ وہاں پر کام انجام کر رہی تھی لیکن آپ جمہو سے سرینگر آئی تو وہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ووٹ کتنا ضروری ہے ہمیں پتا ہے لوگوں کو اتنا خبر نہیں ہے آپ اپنے موں سے ہی بتائیے گا کتنا ضروری ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ آج یہاں شرینگر پارلیمنٹری ہلکے میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو کام سے امپورٹنٹ ہمیں ووٹ ہے اور ووٹ کتنا ضروری ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے کیونکہ اگر ہم یہ سوچے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے اور پھر اس کا غلط مطلب نکلتا ہے ڈیموکریسی کا مقصد اور جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس دن آپ کا ووٹ ہے وہ آپ دے دیجئے اچھے کینڈیٹ کو دے دیجئے تاکہ جو کل آنے والا آپ کا ہے وہ صحیح ثابت ہوگا آپ نے اپنے دل کی تسلیس سے ایسے کینڈیٹ کو چنا ہوگا جو آپ کے کل کام کرے گا کیونکہ ہمیں آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ آنے والے نسلوں کو اچھا کینڈیٹ ملے ایک اچھا امیدوار ملے جو صحیح معنوں میں لوگوں کے لیے لوگوں کے ہیت کے لیے کام کرے کیونکہ آج بدلاؤ ہے پنتیس سالوں کے بعد آج پہلی بار ایسا دن آیا ہے جب بینا کسی خوف کے لوگ ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور بینا کسی خوف کے لوگوں نے ووٹ کیا ہوگا جو آج کر رہے ہیں آپ نے دیکھا پولنگ سیٹیشن میں بیڈ لگی ہوئی ہے اور لوگ ووٹ کر رہے ہیں ہندرہ ابھی صاحبہ ہم نے دیکھا کہ آج پہلی مرتبہ خود آپ نے کہا کہ نوجوان بزرگ بچے جو ہے وہ آج ووٹنگ کرنے کے لیے نکلے تو یہ خیال نہیں تھا شاید ہم بھی صبح جب نکلے ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی لوگ جو ہے کتاروں کی تعداد میں پولنگ سیٹیشن پر ہوں گے کیا لگتا ہے آج کیا بدلہ ویسا آج پہلی بار ایسا کیوں ہوا کہ لوگ جو خود نکلے نہ کہیں ہرتالے نہ کہیں انٹرنیٹ سرویسے بند اور ہو سکتا ہے کہ جب یہاں پر الیکشن ہوتے تھے تو یہاں کرفیو کا نفاظ ہوا کرتا تھا تو کیسے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ پانچ اغسط انیس کے بعد جمعہ کشمیر بدلہ ہے اور بدلہ آ چکا ہے یہ بدلہ یہی ہے کہ آج کہیں ہرتال نہیں آج کہیں کرفیو نہیں ہیں آج لوگ بینہ کسی روک ٹوک کے ووٹ دے رہے ہیں جب پہلے الیکشن ہوتا تھا تو لوگ سو ڈیڑھ سو سے ووٹ کرواتے تھے اور اسی ڈیڑھ سو کے بعد وہ کہتے تھے ہم پارلیمنٹیرین ہیں اور یا اسمبلی میں الیکشن جیتے تھے لیکن آج وہ معاملہ قطن نہیں ہوگا آج یہ ہوگا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ووٹ بھی لے لیں گے لاکھوں کی تعداد میں ووٹ بھی پول ہوں گے اس کے بعد جو جیتے گا وہ واقعی میں سکندر ہوگا کیونکہ لوگ آج اپنی جو رائی ہے وہ بینہ کسی خوف کے دے رہے ہیں درکشت جی آج آپ نے ووٹ کاسٹ کیا تو جانا چاہوں گا کہ وہاں کمل نہیں تھا کیا محسوس کر رہے تھے اس وقت کیا دیکھ جب آپ ووٹ کاسٹ کرنے گئے تو کیا من میں آ رہا تھا کمل نہیں ہے تو کیا کرے دیکھئے یہ صحیح بات ہے کہ جس پارٹی کو میں بلانگ کرتی ہوں انہوں نے یہاں امن دیا تو امن کی بات ہی ہے کمل کھلا دیا لیکن یہ رہتا ہے کہ جب آپ الیکشن میں ہوتے ہیں الیکشن کی دوڑ میں ہوتے ہیں تو آپ کا اپنا کینڈیٹ ہونا لازم نہیں ہے لیکن پارٹی بہت بڑی ہے نیشنل پارٹی ہے سوچ سمجھ کر جو پارلیمنٹری بورڈ نے فیصلہ لیا ہے اور ہمارے گرہ منتری نے جیسے فرمایا کہ ہم نے دو پارٹیوں کے بغیر جنہوں نے یہاں خون خرابہ کیا ان سی پی ڈی پی نے اور کانگریس نے یہاں پہ خون خرابہ پینتیس سال میں کیا ہے ان کے بغیر آپ ووٹ دے دیجئے ان کو جو واقعی میں یہاں امن چاہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں لاشوں سے رنگے ہوئے ہیں وہ ہیں ان سی پی ڈی پی اور کانگریس کا ریجیم انہوں نے یہاں لاشوں کے بغیر اور کبرستانوں کے بغیر کچھ نہیں دیا اب اگر ہمیں ووٹ کرنا ہے وہ واقعی میں دل سے کرنا ہے جو بھی کینڈیٹ اچھا ہوگا اس کو ہم نے ووٹ کیا اچھا اتنی مصرفیات رہی جب سے آپ بی جے پی میں گئے اور آج آپ ووٹ کاسٹ کرنے لالبازہ جب آئے جو اپنا گاؤں ہے جس میں آپ پیدا ہوئی ہے تو وہاں آپ گئے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ آپ پندرہ سالوں کے بعد گھر آتی ہے تو یہ پندرہ سالوں کے بعد اتنی مصرفیت گھر سے دور رہنا یاد کبھی نہیں آنا وہ ماں باپ کا یہ بچپنا ہوتا ہے وہ گھر تو یاد نہیں دیکھیں آپ ابھی میرے گھر میں بیٹھے ہیں اور میں نے آج بہت خوشی کا اظہار ہوا میں اس گھر میں آئی جہاں میں پیدا ہوئی ہوں جو میرا محلہ ہے لیکن میرے ساتھ کچھ ایسی پریشانیاں رہی جب میں پولیٹکس میں آئی تو یہ وہی محلہ ہے جہاں پہ روز خالات خراب ہوتے تھے اور گھر والے بھی تب بہت ڈرتے تھے کیسے پولیٹکس میں ہوگی تو جب لگا کہ گھر والے بھی ڈر رہے ہیں اور محلہ بھی ڈر رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو الگ کر دیا گھر سے بھی اور محلے سے بھی ہم نے کہا کہ نہیں ان کو کوئی خوف نہ آئے کیونکہ ہمارے گھر سے یا یا ہمارے رشتہ داری میں سے کوئی پولیٹکس میں نہیں آیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا گھر آپ لوگوں کو ناظرینوں کو یہ دکھا سکتے ہیں جہاں میں پیدا ہوئی ہوں یہ وہ گھر ہے جہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے یہاں وہ گھر ہے جہاں میں نے ماں باپ کا پیار لیا ہے اپنے جو میرے آس پڑوس کے ہمسایا ہے خوشی ہے کہ مجھے لگتا ہے حالانکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کوئی رہتا بھی نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے تب بھی میں ماں کی گود میں آئی ہوں کیونکہ یہ گھر ویسا ہے پالنا ہے میرا تو اچھا لگ رہا ہے یہاں وہی پیار ہے یہی وہاں بچپن مجھے یہ آنگن جو دیکھ رہا ہے میرا بچپن ہی پہ گزرا ہے میرے سکولنگ یہاں سے ہوئی ہے تو یہ گھر ہے یہ میری بیس ہے اور بیس کبھی انسان بھولتا نہیں ہے یہاں سے درکشان نکلی ہے جو آج آپ کے سامنے ہم کوئی بات ماں کی یاد ہے ہم کوئی بات جو بی بی دن میں جب آپ اس نرمازے سے اندر آئی تو وہ بات آپ کو یاد آگی بالکل وہی چھوٹا بچپن اپنا کھل کھلاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم کھیلتے تھے یہاں جھولا ہوتا تھا آپ کے آس بھی آ رہے ہیں یہاں سے یہ جھولا ہوتا تھا میری یہاں پہ جو آس پڑوس کی لڑکیاں تھی وہ آتی تھی عید کے دن ہم یہاں پہ روف کرتے تھے ہم کھیلتے تھے وہ جیسے بچپن میں رسی کو کھیلتے ہیں ویسے ہم کھیلتے تھے جھولا جھولتے تھے یہاں پہ لگا تھا جھولا تو بھی میں ان سے کہہ رہے تھے یہ پیڑ ویڑ کاٹے ہوئے ہیں یہاں پورا جنگل ہوا کرتا تھا تو آج یہاں پہ نئے مکان بھی بنے ہوئے ہیں لیکن اچھا لگا اپنے گھر میں آئی چونکہ آج پہلی بار یہاں پہ پولنگ سٹیشن ہے ہمارے محلے میں پہلے یہ دور ہوا کرتا تھا میں نے پہلے بھی ووٹ ڈالے ہیں لیکن میں وہی سے نکلتی تھی لیکن آج یہاں پہ میرے محلے میں ووٹ پولنگ سٹیشن منا ہے مجھے بہت اچھا لگا اور اللہ کرے جہاں سے آپ پیدا ہوتے ہیں جو آپ کا گھر ہوتا ہے وہی آپ کی بیس ہوتی ہے یہی میری پہنچہ جب آپ یہاں پر انٹر ہوئے تو بہت سارے جو حقے ہمسایا ہے آپ دیکھ کر حیران ہوگے کہ ڈاکٹر درقشاہ اندرابی جو سے ہم پوٹو میں دیکھتے ہیں یا تصویروں میں دیکھتے ہیں یا بچمن میں دیکھا ہے تو وہ یہاں ملنے آگئے تو ان کی خوشی میں کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ میں آؤں گی یہ ساتھ کرتی ہوں یہ سارے مجھ سے ملنے آتے ہیں میں جہاں بھی ہوں اویلیبل ہوں لیکن میں ہی بہت سمائے کے بعد یہاں پہ آئی کیونکہ اب جہاں پہ ہمارا نیا گھر ہے نیا گھر بنے ہیں ہماری کالونی الگ سے ہیں وہاں پہ ہیں سارے محمد پاپا وہاں رہتے ہیں بہنیں میری رہتی ہیں اور میرا گھر بھی الگ ہے یہاں میں سرکاری گھر میں رہتی ہوں کافی ٹائم سے وہاں لوگ آتے ہیں میں کسی سے دور نہیں ہوں صرف یہاں پہ میں پہلی بار آئی ہوں آپ نے لوگوں کا دل جیتا ہے کیونکہ ہم وہ تب دیکھتے ہیں جب آپ کسی بھی ٹور پر جاتے ہیں چاہے وہ جمہو صبح ہو چاہے وہ کشمیر صبح ہو لوگوں کو آپ سے بہت پیار ہے یہ یقیناً ماننا پڑے گا کیونکہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فورم پر ہم ہاں وقت دیکھتے ہیں لیکن درک شاہ اندرا بھی بیچ بیچ میں کم ہوتی جاتی ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فورم پر لوگ ڈونڈتے رہتے ہیں کہ باقی درک شاہ اندرا بھی کہاں ہے کیا ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے تو یہ لوگوں کا پیار یہ لوگوں میں دل میں بسنا داکٹر درک شاہ اندرا بھی کیسا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا سوچا تھا ایسا کبھی نہیں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا حالانکہ میں سٹوڈن لیول سے ہی ہوں پولیٹیکس میں پولٹیکل ایکٹیویسٹ رہی ہوں لیکن لوگوں نے جو پیار دیا جو محبت دی تو وہ واقعی میں والحانہ ہے میرے لیے ایک گفت ہے جو پیار دیتے ہیں لوگ آج کے دور میں سب کچھ ہے پیار نہیں ملتا ہے شفقت نہیں ملتی ہے لیکن میں نے جمع کشمیر کے لوگوں میں یہ دیکھا کہ واقعی میں جب ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں پیار سے کام کرتے ہیں وہ اس سے دگنا دیتے ہیں تگنا دیتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ پیار ہمیشہ رہے اور اس میں میری پارٹی کا بھی ہاتھ ہے میرے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور میری پارٹی نے بھی مجھے ایک عزت دی تو پھر اس میں میرے میڈیا کا بھی ہاتھ ہے جنہوں نے درک شاہ اندرابی کو گر گر پکایا آخری پیغام آپ سے لینا چاہتے ہیں ان لڑکیوں کے لیے ان خواتینوں کے لیے جن میں ٹائلنٹ ہے جن کے ابھی وہ پیچھے جو مسئیبتیں ہیں وہ ان مسئیبتوں میں پھسی ہوئی ہے آپ نے بہت ساری مسئیبتیں دیکھی ہے لیکن ان مسئیبتوں کو ابھی بھی آپ چاہے آپ نے آگے قدم تو لیا لے ابھی بھی ان مسئیبتوں سے سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے دیکھیں ہمیں مسئیبتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں مسئیبتوں کا سامنا کرنا چاہیے جب ہم ٹھوکر کھاتے ہیں تمہیں ہمیں پتا چلتا ہے پتھر ہے تو پتھر کو ہم ادھر ادھر کر بھی سکتے ہیں توڑ بھی سکتے ہیں پہاڑوں کو اولانگ بھی سکتے ہیں اور اپنے منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں مہت شکریہ ہمارے سے باتچیت کرنے ہیں ڈاکٹر سعید عرق شاہ اندرابی جمہو کشمی وک بورٹ کی چیئر پرسن اور بارتیا جنتہ پارٹی کی ایگزیکیٹیو میمبر ہمارے سے باتچیت کر رہی تھی کچھ انوکھی باتیں کچھ دکھی باتیں لیکن امید ہے ان خواتینوں کو بھی یہ ضرور یہ سگمٹ زیادہ پسند آیا ہوگا